یہ دیکھیں آج میں نے کیا بنایا آج میں نے بنایا ہے چکن کڑائی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھی لگے گی اور بینہ اسکپ کیے پوری ویڈیو دیکھنا کہ میں نے کیسے بنائی ہے اور آپ بھی مجھے ایسے ہی بلکل بنا کے بتانا کومنٹ باکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کیسی لگی میری یہ اسی تھی ویڈیو پوری دیکھنا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب خوش ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو بہت ساری خوشیاں دے سہت دیتندرستی آپ لوگ کے عمر تراز کریں آمین سمامین تو یہ دیکھیں آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی یہ رہا آدھا کیلو چکن لے لیا ہے میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میں نے کٹ لیا ہے اب میں نے گھی ڈال دیا ہے دو چمچ کڑائی تو گھی میں اچھی لگتی ہے نا تو گھی کی بھی کتی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو گھی گرم ہو جائے تو میں گوش ڈال دوں گی آج میں آپ لوگ کو چکن کڑائی سکھاؤں گی امید ہے آپ لوگ کو یہ رہ سے بھی اچھی لگے گی تو میں آپ لوگ کو آج دکھاتی ہوں کہ میں کیسے چکن کڑائی بناتی ہوں تو یہ دیکھیں تیل گرم ہو چکا ہے اب میں چکن ڈال دوں گی گھی میں کہ یہ تھوڑا فرائی ہو جائے تھا یہ نا اس کو میں ہلکا ہلکا درہ گولڈن کریں گی پھر میں آپ لوگ کو دکھا ہوں گی تھے یہ نا اس کو میں اچھی طرح سے مش کر دوں ڈککن نہیں لگانا ہے بغیر ڈککن بھی اس کو تھوڑا فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں چکن کا کلر بدل چکا ہے درست میں تھوڑا پانی سو گیا ہے اب میں اس میں ادرق لچ ڈال دوں گی پانی سکھا کے ادرق لچ ڈالنا ہے ادرق میں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور میں نے پھول بھر کا ادرق اور لچ ڈال ہے اور ادرق میں نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے اوپر سے ڈال craik نہیں لگتا ہے اس لئے میں نے اکی بات ڈال دیا ہے بہعال لچھرک دیا لچ جسد ہوں ادرق کے خوشبو آئے تو اچھا لگتا ہے تو اب میں اس کو جیسے اچھا سا تھوڑا بھون لوں گی تاکہ آپ درک لسن کا بھی جیسے کلر بدل جائے تھوڑا سا تو زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی بدلے کے بس اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے کچھا پن اس کا ختم ہو جائے میں اتنا بھونوں گی بس تو یہ دیکھا درک لسن تھوڑا بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا حج بے ضرورت نمک پھر میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ تمہاتر تمہاتر میں سارے ایسے کر کر کے رکھ دوں گی دیکھیں بڑے مزگ دھنیا ہے یہ میں کچھ لگ گیا دھنیا ہے دیکھیں میں ایسے کر کر کے سارے تمہاتر اوپر جیسے ڈال دوں گی پڑائی تو بنتی تمہاتر سے ہے تو میں ایسے کر کے ڈال کے ابھی میں آپ لوگ کو دکھا دیوں گی تو یہ دیکھیں میں نے خوبصورت سے سارے تمہاتر ڈال دی ہیں پہلے نمک ڈال دیا پھر تمہاتر ڈال دی اوپر سے تھوڑا سی ہری مکھی بھی ڈال دی تاکہ خوشبو خیل جائے پھر اس کے پر میں دو تی منٹ کے لیے جیسے ڈکن لگا کے رکھ دوں گی تاکہ اس کے چھلکے نرم ہو جائے پھر میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کہ میں چھلکے کیسے نکال رہی ہوں صحیح ہے نا تو یہ دیکھیں پورے چار منٹ ہو چکے ہیں بھاپ میں چھلکے نرم ہو چکے ہیں اب میں ڈکنو نکالتے ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں ہاں یہ دیکھیں تو اب میں اس کے نا ایسے چھلکے نا اس سے ہاں گیا اس سے ایسے کرتے نکالتے ہوں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں صحیح ہے نا میں دیکھتے ایسے کرتے سارتے نکال کے پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ٹماٹر کا پانی اچھی طرح سے نکل چکا ہے اور یہ مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ مسالے سارے تو مسالوں میں میں نے ڈالا ہے 2 ٹیسپون میں نے ڈال دیا ہے پیساوہ تہنیا 1 ٹیسپون ڈالا ہے میں نے زیرا اور 1 ٹیسپون کٹیوی مرچی اور 1 ٹیسپون لالپی سوی مرچی یہ سب کچھ ڈال کے اب میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو تھوڑی دیر کیلئے ڈکن لگا کے رکھ دوں گی ایک آسے موبال پکڑو ایک آسے بناو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس لئے مجھے بار بار نہ روکنا پڑتا ہے اب میں اس کو مس کر کے تھوڑا ڈھکے رکھ دوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے دی ڈال کے تھوڑا اچھی طرح سے بھون لیا ہے میں نے کماٹر زیادہ ڈالا کیونکہ کڑائی میں تھوڑا یہ بھی ہو اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں دی ڈال کے میں نے اچھی طرح سے اس کو بھون لیا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالی میرچی اور کسوری میتھی کوئی کوئی ہوتے کڑائی میں کسوری میتھی نہیں ڈالتے مگر ہم کو بہت پسند ہم ڈالتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے میس کر کے ایک دو منٹ کے لئے رکھ دوں گی اور ہماری سکا سکا نکھا ٹماٹر زیادہ ڈال دیتے دائی ٹماٹر تھوڑا زیادہ ڈالتے تاکہ اس میں صحیح سے تھوڑا گریے بھی ہو کھانے میں مزہ ایسا یہ نا اب دو تی منٹ میں ڈھک رکھوں گی پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکا ہے اچھی سی شکل آ چکی ہے اس کی گی اوپر آ چکا ہے اب میں ڈال رہی ہوں دھنیا تو ہر ایک اپنے پسند ہوتے کوئی کسی طریقے سے بناتے کوئی کس طریقے سے بناتے ہیں تو یہ میری ریسی بھی ایک بار ٹرائی ضرور کرے امید ہے آپ لوگ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک سسکرائب کومنٹ ضرور کرے سہی ہے نا چلے پھر اللہ حافظ اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہے سلامت رہے جیتے رہے مسکراتے رہے اور میری ویڈیو دیکھتے رہے